پاکستان نے میچ ہارا انڈیا کے اگینس اس کے اوپر شویب اختر کا کیار عدد حملہ ہے ہم نے تو اس دن خوب سنائی نہیں رہی ہم نے تو ریزائن دے دیا ایسے ٹیم سے ہماری ٹیم یو ایسے ہے بھائی صاحب ہم یو ایسے کو سپورٹ کر لیں گے یو ایسے کے ہم کینڈا کو دیکھ لیا کریں گے رات ہماری ٹیم ہار گے ہم کینڈا کو سپورٹ کر لیں گے رات ہماری ٹیم کو پاکستان نے ہرا دیا اچھا نہیں کھیلے تھوڑا سا مطلب تھوڑا سا اچھا کھیل دے تو ہم جیتی جاتے تو رات ہماری کینڈا جو ہے وہ پاکستان سے آ رہی چلیں آج دیکھتے ہیں جی شویب اختر صاحب کیا کہہ رہے ہیں اس کے اوپر تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو بھائی ایک دفع پھر بستی دیکھنے کے لیے اتیار ہو جاؤ موسیقا ملوک وامیدار جواری درمی جسگیت بہترین ایساً کیونکہ منظوری سے 8 víضان بتا تھا تو ایک منظوری ہماری ملوک پڑا ہے تو ایک منظور شہر میں امید جسگیت بہترین ایساً مجھوڑا ہے اب دمیٰ پر ایساً بگنید تم کرنیا ہے آسکر میں دیئی اپنے ایساً جایٹ اپنے رمزار سے کھل چھتا تھا یہ شہر کمان احساسکتا تھا تاوسکہ ایک بنات دیگیا ہے ہے وہاں ہے وہاں ہوں لمحک سے ڈالوں کی بسکرتوں کی انسا پر وہاں ہے امment اقافت امم اس سبب امید جوات روی سبب 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 ہم دیکھر ایا ٹھیک ہے میں نے پانچھ championship بھی چیز مجھاڑا چیز پانچ کے بلاد چیز سو vuelہے کہ تب ایک چیز کا فوق تب ایچ پانچے پانچہ ہوں نے لیکن شہی نکہے کیا کرنا ہے ہم اس میں حتیوں اور ہحمت یہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے لئے 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 آپ کو جو ہے وہ کیونکہ بائی لیٹرل جو سیریز ہیں وہ تو ہو نہیں رہی تو اس وجہ سے جو ہے وہ پرابلم بھی آپ کو یہ کہ آپ کے ایک میچ کی ہائی بھی بہت زیادہ ریٹ ہو جاتی ہے بہت زیادہ میں کہتا کہ سیریز ہوتی ہونا پھر ہیتنا نہیں وہاں کے اندر ہوگا نہیں پہلے آپ دیکھو کہ سیریز ہوتی تھی پاکستان ادھر جاتا تھا وہ ادھر آتے تھے کھیلے جاتے تھے نیوٹرل پلیسز پہ کھیلی جا سکتی تھی جاتے تھے لیکن وہ چیزیں ہیں نہیں اور بلکل ایسی ہے کہ پاکستان نے اپنا بہترین سب سے بہترین کام کیا ہے یہ میچ ہارنے میں کیونکہ یہاں سے کوئی بھی ٹیم جو ہے وہ میچ ہار نہیں سکتی اور پاکستان نے وہ اپنا ہنٹرڈ پرسنٹ دیا ہے تب ہی جا کر پاکستان جو ہے وہ میچ ہارا ہے پاکستان پوری ہارنے کی کوشش کی پوری مینت کی ہے پوری مینت کی ہے اس کے اوپر سبی پلیرز کی مینت ہے آج کس یہ سن رہے ہیں جی پاکستان انڈیا سے پیسے لے کے میں اچھا رہا ہے نہیں 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 یہاں پاکستان انڈیا سے پیسے لے کے آرنے ہیں اپنی غلطی نہیں مان لی اس میں یہ ہے کہ اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور وہ ایسے کچھ پروف جو ہیں آپ کو ایک چیز کی بریکنگ نیوز بھی دے دیتا ہوں کہ موسر نکوی جو پاکستان کے چیرمین ہے ان کے پاس کچھ ایسے ثبوت اور پروف لگے ہیں کہ دس پلیئر آپ کے تقریباً یہ گیرام پلیئر میں سے جو سات آٹھ پلیئر ہیں وہ جانے والے ہیں اڑنے والے ہیں اس ورلڈ کپ کے بعد اور نئی بلکل آپ کی سیمنٹی سیمنٹی فائی پرسنٹ آپ کی نیو ٹیم آ رہی ہے ٹوٹلی نیو ٹیم آ رہی ہے ابھی بھی آپ سیلیکشن کے اوپر جو ہے اگر ہم دیکھ لیں تو بھائی آپ کا عبداللہ شفیق کدھر ہے بھائی آپ کا حسیب اللہ کی در ہے بھائی آپ کا عسیب اللہ کی در ہے بھائی آپ کا عسیم آمیر کی در ہے بھائی آپ کا عبرار کو ساتھ لے گئے بھائی میکچ کیون نہیں کھلا رہے بھائی کل کینڈا کے اگینسٹ آپ نے چاچے کو ڈراب کر دیا شداب پھر کھل رہا ہے بھائی کیا یار مطلب کیا ہے آپ کر کیا رہے ہو یہ کتاب کی غلطی ہے آپ کا حرس کی در ہے محمد حارس کی در ہے بھائی آپ وہ گینڈے کو لے جا رہے ہیں اس کو کھلا رہے ہیں وہ وکٹ کیپر آپ نے اگر کھلانا ہے تو حارس کو کھلا ہو جس کا فیوچر ہے گینڈے کا کیا فیوچر ہے ملکل بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ابھی کوشن مارک ہیں اور ان کے اوپر سوال ہیں بھائی شاہد خان افریدی اور یوو راج سنگھ دونوں بیٹھے تھے ڈرائسنگ روم میں اور انہوں نے بولا یوو راج سنگھ نے بولا کہ جب دو اڑتے ہیں پاکستان کے تو انہوں نے بولا کہ میں جا رہا ہوں میں یہ میج نہیں دیکھ رہا تو افریدی کا میں دیکھ دونوں کی وہ گو سن رہا تھا تو افریدی نے کہا بھائی یہ اس پچھ پر چالیس بہت زیادہ ہے ابھی چالیس چاہیے ابھی میچ ختم نہیں ہوا اور وہی بات کہ پیچھ کے اکورڈنگ لے کر دیکھیں تو بھائی سٹریٹیجی کس نے بنانی تھی ہم نے بتانا تھا ہمیں نظر آ رہا تھا ہم ادھر بیٹھ کر بکواس کر رہے تھے باہر گھروں میں بیٹھ کر ہم جو کرکٹ سے اتنا کوئی ہو نو نہیں ہم ہم وہ کہہ رہے تھے کہ آخری آورز میں انڈیا کے ٹیم کو کیا ہو گیا تھا پندرہ دس آور کے بعد انڈیا ٹیم پورے طریقے سے سٹرگل کرنے لگ گئے تھے وہ اور ان کے آج جو پانچ چھے رنز وہ ان کے جو نوے سے لے سو تک جاتے ہوئے ان کو چھے آور چاہیے چھے آور میں انہوں نے وہ دس سکور بنایا انہوں نے وکڑ کھوئے وہاں پر تو سچویشن ساری دیفرنٹ تھی تو آخر میں جا کر پاکستانی ٹیم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا اور ان کو رنز نہیں ملیں گے تو سٹارٹ پھر اتنا سلو کیوں بھائی آپ کس سٹرائک ریٹ سے کھیل رہے ہو رضوان سیٹر وہ کس سٹرائک ریٹ سے پلے بازی کر رہے ہیں بابر اگر سیٹ ہو گئے ہیں ان کے پلے پر بال آ رہی ہے تو پھر وہ فضول سی شارڈ خیلنے کی کیا ضرورت تھی پھر اماد و سیم اور آپ چاچا جس کو ہم کہتے ہیں ہمارا ہارڈ ہٹر ہے تو یہ نہیں پتا کہ پول شارڈ کیسے مارتے ہیں ایک چیز ہے کہ آپ کو آف شارڈ کر نہیں لگانا ہوتا آپ کو کٹ نہیں کرنا ہوتا تو پھر آپ کس چیز کے پلیئر ہو یار آپ کے پاس آپ بلا اٹھا کر کھڑے ہوئے اور وہ آپ کے سلور بان آپ کے پاس سے گزر رہے ہیں آپ نے ٹرائی نہیں کی بلا کوشش نہیں کی ہوا میں نہیں کمایا آپ کو فلٹاس آ رہی ہیں آپ کیسے لگ نہیں رہی تو پشکا اس میں کوئی کمال نہیں ہے جسپریت بمرا کا جو آخری اور تھا وہ کمال تھا میں کہتا ہوں انیس وان اور تھا ان کا انیس وان اور وہ پورا اور جو تھا وہ مارنے والا اور تھا بھائی ماں اس میں تین فلٹاس آئی ہیں ایک بھی نہیں لگی ایک کے اوپر بکڑ دی ہے اس نے ٹھیک ہے وہ اور فلٹاس کا تھا انہوں نے تین بھولیں فلٹاس کی ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بچے تو نہیں ہیں یہ کہ پورے طریقے سے یہ ہے آپ کی سام کو دور سے یقین ہو گیا تھا کہ ہم جیت گئے ہیں ہم جیت گئے ہیں ہم سی بھی ہر گیا ہے اوور کونفیٹنشل گیا ہے ایک تو یہ ہے کہ جب آپ اگریشن سے زیادہ دکھاتے ہیں آپ تو پھر چیزیں جو ہے نا چینج ہو جاتے ہیں بے دکارہ ای رمیمبر کہ پاکستان ایڈیا کا محاج تھا اور ویرات خولی بہت اگریشن دکھایا انہوں نے بہت اگریشن تو جب سعید اجمل آؤٹ ہوا ہے اسیہ کپ میں تو افریدی جو کھڑا تھا تو ادھر سے تھے ایشوین ایشوین باہر رہے تھے تو لاسوی کرتی تو ہاں دو بالوں پر دو چھکے لگا دیئے تھے انہوں نے اور افریدی نے اور ہمیچ جیت کیا تھا اور جب سعید اجمل کو آؤٹ کیا تو ویرات کو لیب بہت ایک ریشن میں تھے ہاں تو ویرات کو لیب بہت ایک ریشن میں تھے اور یہی کام پچھلے میچ میں نے دیکھا ہے کہ آمر نے کیا تھا آمر بہت اگریشن دکھا رہا تھا جب سوریا کمار یادب کو آئی تنک انہوں نے کیچ کیا تھا تو بہت زیادہ اگریشن دکھا رہے تھے تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں جب تک آپ جیتے نہیں ہیں تو آپ کو دیکھ رہا چاہیے کہ بھائی ہم کیا کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں چلیں باقی یہ ہے کہ انڈیا کو بہت اچھا نہیں کھیلا پاکستان بہت برا کھیلا ہے ہاں بات یہ ہے کہ انڈیا کی جس طریقے کی بیٹنگ لائن اپ ہے تو اس طریقے سے انہوں نے رز نہیں لگائے اور ان لوگوں نے وہ انہوں نے بیٹنگ میں کر دیا ہے انہوں نے بیٹنگ میں نہیں کیا انہوں نے بیٹنگ اس طرح کی کی ہے اگر نسیم شاہ ہٹ کر سکتا ہے نسیم شاہ دھائیسوں کی سٹرائک ریر سے کھیل سکتا ہے تو یہ بھی کھیل سکتے تھے لیکن انہوں نے کوشش ہی نہیں کی چلیں جی باقی آتے ہیں واپس نیکس ویڈیو میں